نمازکار دوستو میں ہمینہ اور آپ کا ساغت ہے ہمارے کچن میں دوستو ہم سکر پارے تو بناتے ہی رہتے ہیں جو کی بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں لیکن سکر پارے کہیں نہ کہیں ہماری صحت کو مقصاد میں پہنچاتے ہیں اور اس لئے آج میں بنا رہی ہوں گڑ پارے جو کی ایک سکرٹ مسالے کے ساتھ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں گڑ پارے بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے میدہ لینا ہے جو کی دو کپ ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آدھا کپ آئل لے لیا ہے اور اس کو اچھے سا مسل لیں گے جب موٹری بننے لگے گی دیکھ لیں گے مسلتے مسلتے تو موٹری بننے لگے گی پھر آنٹا گون لیں گے اور اس کا میڈیم آنٹا گون کر کے کم سے کم پندرہ منٹ بھر ترکے رکھ دیں گے گڑ پارے کے لئے ہمیں گڑ پکانا ہوگا جس میں ہم نے ایک چمچ گھیر لے لیا ہے اور اب پانچ بھیلی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی لگ بگ دھائی سو گرام اس کو لے لیا ہے اور اس کو کلانے کے لئے رکھ دیں گے دوسری طرح ہاتھا سے ہمیں ایک لئے کنا کر دیل لیں گے اور اس کو کٹ لیں گے تاریب اپنے حساب سے جتنا بھی چھوٹا بڑا رفنا ہے کٹ لیں گے سائج اور پھر کھڑائی میں تیل گرام کریں گے تیل گرام کر لیتے ہیں ایک طرف اور اس میں ڈال لیں گے پارے تنتیس میں پرنسس کی آنٹ بھیلی نہیں رکھیں گے پہلے بعد میں تیج کر سکتے ہیں جب پارے اوپر آ لیں گے اور اس کو گولڈن براون ہونے تک تلیں گے زیادہ نہیں تلیں گے کیونکہ اس کے بعد کلار آتا رہتا ہے اس میں اس لئے اتنا ہی اکاتی ہے اور چاسنی ہم دیکھتے رہتے ہیں بیچ میں چلانا جروری ہے کیونکہ اس میں بہت جلدی گھوڑ جل جاتا ہے اور کٹوری میں پانی رکھ لیں گے سائیڈ میں اس میں بیچ میں ڈراؤپ ڈال ڈال کے ہم لوگ دیکھتے رہیں گے کیا اس کی ڈھکنس ہے اور جب یہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ گولڈ گل جا رہا ہے پانی میں ڈالنے پر اس لئے ابھی نہیں ہوا ہے اس طرح دو تین بار ہم ڈال کر دیکھیں گے کی کتنا گاڑا ہو گیا ہے اور جب یہ ڈراؤپ جمنے لگتی ہے پانی میں تب ہی سمجھے یہ بننے لاتھ ہے تو ابھی نہیں ہوا ہے اس طرح بیچ پیچ میں چلاتے رہنا جبوری ہے گھوڑ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے اس لئے دھیمی آنچ رکھیں گے اور اس کو ڈراؤپ ڈال کر دیکھتے رہیں گے کی ابھی کتنا گاڑا ہوا ہے جب ڈراؤپ ایک دن جمنے لگے گی تب ہی ہمارا گھوڑ پک جائے گا اب یہ کالی میرچ اور سانس کو تھوڑا سا کوٹ کے ڈال دیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بلکل لائٹس آتا ہے اس لئے تھانے میں اگرام سواد بڑھ جاتا ہے آپ دیکھیں ڈراؤپ جم رہی ہے اس لئے اب یہ ہمارا گھوڑ ہو گیا ہے ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے یہ دیکھیں گیس بند کر دیں گے ڈراؤپ جمنے لگی ہے اب دیکھیں یہ جمنے لگی ہے اب اس کو گیس بند کر دیں گے اور اپنے نمک پارے اس پر ملا جانے سارے گرم گرم ہی رہے گا تب ہی ملا دیں گے اور اس کو برابر چلاتے رہیں سب تک چلانا ہے جب تک یہ سوکھین آر لگے اور اس میں دیکھیں ریشے بننے لگتے ہیں جب یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوگا اس میں ریشے بننے لگتے ہیں اور یہ گاڑا ہو گیا ہے اور بن گیا ہے چپک گیا ہے دیکھیں آپ اس میں اب اس کو ایک پرات میں ڈال کر کے ہم الگ کر لیں گے دیگرے سے ایک ایک کر کے آپ الگ کر لیجے بہت دنگو اس لئے آپ اس کو آرام سے کر لیے اور یہ دیار ہے ہمارا اور کھائیے انجوائے کریے ٹرنٹ لائک سبسکرائز کر دیجئے گا پھرینٹ شکریہ سو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے بائی